اچھا ریپورٹنگ اوف امرجنسی بہت سارا سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہیں پہ انڈسٹریز میں تو کوئی فائر ہو جاتی ہے کوئی جو ہے بلڈنگ کو لے اپ ہو جاتی ہے کسی قسم کا بھی امرجنسی کسی قسم کی امرجنسی ہو سکتی ہے سمجھ آگئی ہے امرجنسی کسی ٹائپ کی بھی ہو سکتی ہے پرسنل ہو سکتی ہے پلانٹ کی امرجنسی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت ہم نے کرنا کیا ہے ایک نارمل بندہ جو ہے وہ کرے گا کیا جو وہاں پہ کام کر رہا ہے جس نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ امرجنسی ہو گئی ہے تو وہ سب سے پہلے سب سے مین رول جو ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ اس بندے کا ہوتا ہے جو کہ ریپورٹ کرتا ہے اس امرجنسی کو ٹاپک کیا ہے ہمارا ریپورٹنگ اوف امرجنسی وہ جو امرجنسی ہو گئی ہے پلانٹ کی ہے چاہے کوئی پرسنل ہے چاہے پلانٹ کے کسی ایکویپمنٹ کو نقصان ہوا ہے چاہے کسی ورکر کو نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو اس کو جس بندے نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے اٹر ٹائم ایک بندے نے دیکھا ہو ہو سکتا ہے دس لوگوں نے دیکھا ہو ہو سکتا ہے سو بندے نے دیکھ لیا ہو صحیح ہے لیکن اب اس کی انفارمیشن دینی ہے اب وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے وہاں پہ لوگوں کو بچانا ہے تو جو بندہ رول پلے کرے گا وہ کس طرح سے کرے گا وہ اس ایمرجنسی کو رپورٹ کیسے کرے گا سمجھ آگئی ہے آپ کے پاس بہت سارا نالج ہے آپ نے سائنس کی بیالوجی کی یا سیفٹی کی پوری پوری کتابیں پڑی ہوئی ہیں رٹی ہوئی ہیں اگر آپ کو وہ کتابیں کسی کو بتانی نہیں آتی وہ جو سبق آپ نے یاد کیا ہے کسی کو سنانا نہیں آتا کسی کو سکھانا نہیں آتا سمجھ آگئی ہے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے اندر کیا ہے آپ نے کتنی میند کی ہوئی ہے پتہ وہی چلتا ہے جو آپ بول کے کسی کو بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہے یہ معاملات ہے جب تک آپ اپنے اندر کی بات اچھی طرح سے بیان نہیں کروگے کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو اس موقع پہ جو ایمرجنسی ہوگی وہاں پہ آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے سب سے پہلے کچھ پروائیڈ دا فالونگ انفرمیشن ٹو کنٹرول آفیس آپ نے جو اس سے ریلیٹیڈ ایمرجنسی سے متعلقہ انفرمیشن ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ نے کہاں پہ کرنی ہے کنٹرول آفیس میں ٹھیک ہے کنٹرول آفیس ہوتے ہیں کسی پلانٹ میں کسی پلانٹ میں دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ جس طرح ہمارا فائر فائٹنگ آفیس ہے کنٹرول روم ہے کسی کا سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول روم ہوتا ہے کسی نے اپریشن میں دے نہیں ہوتی ہے جو مین جہاں پہ ریسکیو ٹیمیں بیٹھتی ہیں ٹھیک ہے ہر پلانٹ پہ مختلف نام دیا ہوتا مختلف ٹیمیں بیٹھتی ہیں ان کا ٹیلیپون نمبر پلانٹ میں جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے ہر بندے کو یاد کروایا جاتا ہے کہ ایمرجنسی کے ٹائم پہ بندے اپنا ہوش کھو دیتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہے ان کو نمبر یاد نہیں رہتا تو اس لیے آسان سا نمبر دیا جاتا ہے ایمرجنسی والا نمبر ہمیشہ آسان سا جو ہے نا وہ چوز کیا جاتا ہے بندوں کو آسانی سے یاد ہو جائے اور اس ٹائم پہ بندے جان لیں اور جہاں جہاں پہ ٹیلیپون بوت بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جگہ جگہ پہ ٹیلیپون بوت ہیں یا آپ کے جگہ جگہ پہ کہیں پہ بھی کسی آفس میں ہیں تو وہاں پہ لکھ کے ایمرجنسی نمبر سامنے لگا دیا جاتا ہے ڈبل ون ڈبل ٹو یا ڈبل ٹو ڈبل ٹری اس طرح کر کے تاکہ اگر یاد نہیں بھی ہے بندہ جیسے ہی ٹیلیپون کے پاس پہنچے تو ایمرجنسی نمبر بھی سامنے اسے لکھا ہوا نظر آئے آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ سہولت پیدا کرنی ہے بندوں کے لئے ٹھیک ہے پروائیڈ دہ فالوئنگ انفرمیشن ٹو کنٹرول آفیس ٹھیک ہے اون ایمرجنسی فون نمبر اور ٹو دہ نیرسٹ آفیس آپ نے ایمرجنسی سے متعلق جو انفرمیشن ہوگی وہ کنٹرول آفیس میں بتانی ہے کون سے نمبر پر ایمرجنسی فون نمبر پر اور اس کے علاوہ قریب ترین آپ کے کوئی آفیس ہے ٹھیک ہے کنٹرول آفیس آپ کے نزدیک ہی ہے کسی بھی جگہ پہ تو آپ نے وہاں پہ بتانا ہے کہ یہ وہاں پہ ایمرجنسی ہوئی ہے کس طرح سے بتانا ہے وہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا اس کو ٹھیک ہے پانچ پوائنٹ بنتے ہیں ہمارے اور پوائنٹس میں کیوں اس کو کیا گیا کور کے یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے کہ آپ نے کیا بتانا ہے اب دیکھیں گبرہت میں مجھے نہیں پتا چلے گا میں یہ کہوں گا جی ایمرجنسی ہو گئی ہے ایمرجنسی ہو گئی فلان جگہ پہ اب اس بندے کو کچھ نہیں پتا چلے گا کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے کیا ہوا کیا ہے اب وہ بندے کو پتا چلے گا تو وہاں سے کچھ کنٹرول روم سے ایمرجنسی روم سے کچھ سمان اس حساب سے لے کے وہ نکلے گا آپ نے بتانا ہے location of incident ٹھیک ہے انسیڈنٹ ہوا کہاں پہ ہے سب سے پہلے آپ کال اٹھائیں گے آپ کہیں گے بوائلر ایریا میں ایمرجنسی ہوئی ہے ٹھیک ہے بوائلر ایریا آپ ایریا منشن کرو گے complete بوائلر ایریا بہت بڑا ہو سکتا ہے سمجھا گئی ہے بہت بڑا ہو سکتا ہے مختلف پلانٹس کا ایریا مختلف ہوتا ہے آپ بتاؤ گے HP بوائلر ہے LP بوائلر ہے یا بوائلر نمبر 1 ہے یا بوائلر نمبر 2 ہے جو بھی جگہ ہے آپ main ایریا بھی بتاؤ گے ٹھیک ہے بوائلر ایریا اور HP بوائلر ٹھیک ہے آپ نے اب بوائلر ایریا بھی بتا دیا HP بوائلر اس ایریا میں جو مخصوص جگہ ہے ایمرجنسی کی وہ بھی بتا دیا آپ سمجھا ہی ہے اس کے بعد نیچر آف ایمرجنسی ایمرجنسی ہے کس قسم کی بوائلر پھٹ گیا ہے بندہ کوئی اوپر سے نیچے گر گیا ہے کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے فائر ہو گئی ہے نیچر بتا نہیں ہے کہ ایمرجنسی ہے کس نویت کی یہ چیزیں بھی آپ نے خود بتا نہیں ہے ٹھیک ہے اسے پتا چل جائے گا کہ ہاں وہاں پہ فائر ہوئی ہے وہاں پہ کوئی بیلڈنگ کلیپ ہوئی ہے کیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ کیا کرے گا اگر فائر ہوئی ہے تو وہ فائر فائٹنگ کا عملہ اور پوری گاڑی جو بھی ہے وہ لے کے وہاں پہ پہنچے گا ریسکیو کرنے کا سمان لے کے پہنچے گا آگ کس قسم کی آپ سے پوچھے گا آگ لگی ہوئی ہے کس چیز کو لگی ہوئی ہے فلان چیز کو لگی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو اکسنگوش کرنے کے لیے بجانے کے لیے چیزیں لے کے پہنچے گا نمبر اوف پرسن اس میں کتنے بندے انبال میں ہیں اس امرجنسی میں کتنے بندے ہیں ایک ہے دو ہے پانچ ہیں دس ہیں سمجھ آئی ہے اس حساب سے وہ آئے تیاری کر کے اس میں کتنے بندے یا بلڈنگ کو لائپ ہوئی ہے تو پانچ بندے نیچے آگئے ہیں دس آگئے ہیں اس حساب سے امرجنسی کے بندے آئیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اگر ایک بندہ آ جائے آگے امرجنسی میں دس بندے ہیں ایک بندہ یہاں سے دو چلے جائیں تو ان کو ٹائم لگ جائے گا ریسکیو کرنے میں وہ زیادہ ٹیم لے کے آئیں گے اس حساب سے آئیں گے آپ نے اپنا نام بھی بتانا ہے اگر وہ آپ سے ٹیلی فون نمبر پوچھتا آپ نے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی بتانا ہے یا آپ کے قریب کوئی ٹیلی فون نمبر ہے تو آپ نے وہ بتانا ہے کہ یہ ٹیلی فون نمبر ہے اور میرا نام یہ ہے میں کیا ہے باکر شاہ بات کر رہا ہوں فائر فائٹر باکر شاہ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے فائر فائٹر باکر شاہ بات کر رہا ہوں اور یہ نمبر ہے میرا تین سو ستائیس ہے تین سو پچیس ہے جو بھی ہے قریب ترین ٹھیک ہے وہ نمبر آپ نے بتا دینا کیوں بتا دینا ہے وہ جب پہنچیں گے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی صحیح طرح سے سنا نہ ہو یا لوکیشن بھول گئے ہوں سمجھائی ہے یا پھر جو بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا اس نے جو ٹیم بیجی ہے انہوں میں سے کسی کو پتا نہیں چل رہا اس نے آپ کا نمبر اور نام اس کو بتا دی ہے وہ آ کے آپ کا پوچھے گا وہاں پہ یا آپ کو کال کرے گا باکر شاہ ہمیں جگہ نہیں مل رہی ہم فلان جگہ پہ کھڑے ہمیں جگہ بتاؤ آپ جا کے اسے جگہ بتا دو سمجھ آگئی ہے ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا جب آپ کال پہ یہ ساری چیزیں امرجنسی کی بتا رہے ہو کنٹرول آفس میں تو آپ نے ایسے ہی فون بند نہیں کر دینا کہ کال پوری ہوگی ہے میں رکھ دوں ہو سکتا ہے اسے صحیح طرح سے سمجھنا ہی اس نے کوئی چیز پوچھنی ہو آپ سے آپ نے لاز پہ پرمیشن لینی ہے اسے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے میری بات کی کیا میں جو ہے فون کال بند کر سکتا ہوں ٹیک ہے میں کال رکھ سکتا ہوں وہ آپ کو کہے گا کہ ہاں آپ فون کال رکھ دو تو مطلب اسے سمجھ آگئی ہے ٹیک ہے آپ کا name and number بھی اس کے پاس آگیا ہے کچھ پوچھنا ہوا تو وہ پوچھ لیں گے اگر نہیں آپ نے پرمیشن اسے مانگی ہے کہ میں اپنی کال بند کر دوں وہ کہے گا نہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی location دوبارہ بتاؤ آپ location بتا دو وہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کا نام کیا ہے پھر وہ کہے گا ہاں ٹیک ہے مجھے پتہ چل گیا ہے اوکے آپ کال بند کر دیں آپ کہیں جی میں آپ بند کر دوں آپ کو سمجھ آگئی وہ کہے گا ٹیک ہے تو آپ کال بند کر سکتے ہیں یہ کیا ہے امرجنسی کو ریپورٹ کرنے کا طریقہ ہے اگر ابھی ان کیس کہیں پہ فائر ہوتی ہے تو کس طرح سے ریپورٹ کرو گے آپ سب سے پہلے جب امرجنسی ہونی ہے ہم نے سب سے پہلے ہم نے اپنے آفیس میں ریپورٹ کرنی ہے کہ بھی امرجنسی ہو گئی ہے اور کس جگہ پہ کون سی location ہے وہ location بتانی ہے کون سی جگہ ہے مطلب میرا area process area ہے میں use tanker کے پاس وہی جگہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ امرجنسی ہوئی ہے اس ٹیپ کی آگئے ال کی ہے جو بھی ہے گریس کی ہے یا کوئی بھی آگئے وہ ہم نے بتانی ہے کہ یہ اس چیز کی آگ لگی ہوئی ہے پھر ہم نے اس کے بعد پھر نام بتانی ہے اپنا کہ میں فلانا نام بتاؤں گا اپنا بھی میں عارف ہوں عارف بتاؤں گا فاق ہے جو بھی ہے وہ اپنا نام بتائے گا اس کے بعد اپنا آپ نے اپنا نام بتانے سے پہلے تین چیزیں کلیر کرتی ہے جی سر ایک تو location of incident location بتانی ہے location area بتانی ہے area بتانی ہے اور equipment کا نام exact location ہے اس کے بعد کیا ہے nature کیا ہے nature بتائیں emergency ہے کس type یہ سر دوسری یہ چیز ہے fire ہوئی ہے breeding collapse ہوئی ہے کیا ہے plant emergency ہے personal emergency ہوا کیا ہے دو ہو گئی تیسری کون سی ہوگی بندے اس میں کتنے تھے اس میں بندے کتنے ہو تین چیزیں پانچ بندے تھے چار بندے تھے یہ reporting of emergency کے فرض ہے فرائز ہے یہ آپ نے بتانے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا نام نام اور protect number اس کے بعد آپ نے permission لے لیے تو مقال بند کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تسلیح کرنی ہے کہ ان کو پتا چل گئی